دوستو کسی بھی زنگ کو جیتنے کے لیے ایک مجبوط چطور اور بہترین سناپتی کی ضرورت ہوتی ہے کرکٹ کے میدان میں بھی حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ایک بہترین کپتان اپنی قابلیت اور آتماویسواس سے ہاری ہوئی باجی بھی اپنے پالے میں کر سکتا ہے لیکن بھارتیہ ٹیم میں کئی کپتان ایسے بھی ہوئے ہیں جو ہمیشہ اپنی پسند کی ٹیم کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے کپتانوں نے اپنے پسند کی ٹیم کے ساتھ ہی کچھ ایسے بھی اپنے پسندیدہ کھلاریوں کو سامل کر رکھا تھا جنہوں نے شروعات میں تو ٹیم کے لیے اچھا پروزرشن نہیں کیا اس کے باوجود بھی کپتانوں نے لگتار سپورٹ کیا کرتے تھے حالانکہ ایسا کسی ایک کپتان نے نہیں کیا ہے بلکہ کئی کپتانوں نے کیا ہے اسی کارڑ سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے بھارتیہ کپتانوں کے بارے ہم بتائیں گے جنہوں نے ہمیشہ ہی اپنے چہیتے کھلاریوں کو سپورٹ کیا ہے دوستو ویڈیو کو بینہ سکپ کیا ہے لاسٹ تک دیکھئے گا نمبر 5 پر بات کرتے ہیں ویرات کوہلی کے الراحول کی دوستو انتراسٹریا کرکٹ میں سال 2008 سے لے کر اب تک بھارتیہ تیم کے کپتان ویرات کوہلی نے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں لگتار اپنے بللے سے کرتوانوں کی کتار لگانے والے کوہلی اپنے کریئر کے انت تک ایک بڑے کھلاڑی اور ایک مہان کھلاڑی مانے جائیں گے اور دوستو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ موجود سمیں میں وہ ویشہ کرکٹ کے سرورسسٹ کھلاڑیوں میں سے ایک ہے لیکن جس کھلاڑی کو ویرات کوہلی نے سب سے زیادہ بیک کیا ہے اس میں سب سے اوپر نام آتا ہے ویرات کوہلی کے چہیتے کیل راہول کا ابھی بیچ میں کیل راہول کا فارم اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا ٹیسٹ تتھا ونڈٹ ٹیم میں کیل راہول کو باہر کر دیا گیا تھا حالانکہ دوستو ویرات کوہلی کے راہول کو خراب پردرشن کے بوجود بھی ونڈٹ ٹیم میں موقع دیتے رہے کوہلی کے لگتار بیک کرنے کے ہی کارنڈ بھارتیہ ٹیم کو آج کیل راہول کے روپ میں ایک شاندار کھلاڑی بھی مل چکا ہے چلیے نمبر چار پر بات کرتے ہیں ایم ایس دھونی شوریش رینہ کی دوستو دھونی اور رینہ کی دوستی کی مثال تو آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس دن دھونی نے انترازٹیہ کرکٹ کو الویدہ کہا اسی دن رینہ نے انٹرنیشنل کرکٹ کو اپنے سنیاز کا اعلان کر دیا دوستو ٹیم انڈیا کے پور وقت کپتان مہندر سنگھ دھونی نے اپنے سولہ سال کے شاندار کرکٹنگ کریئر کو پندرہ اگست کی شام کو الویدہ کہہ دیا سارا کرکٹ جگہ دھونی اور رینہ کی کیمسٹری کو سمجھتا بھی ہے دوستو دھونی نے ہمیشہ ہی اپنی کپتانی کے دوران رینہ کو بیک کیا ہے ایسا کیول ہم نہیں بلکہ یوراج جیسے دگج کھلاڑی وکا چکے ہیں دوستو آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سال 2007 کے ٹی ٹوینٹی ویشے کپ کے بعد بھی دھونی نے جتنے بڑے ٹورنمنٹ میں کپتانی کی ہے اس میں رینہ کو ٹیم کا حصہ جرور بنایا ہے چاہے وہ سال 2009، سال 2012، سال 2014، سال 2016 کا ٹی ٹوینٹی ویشے کپ ہو یا پھر سال 2011 یا پھر 2015 کا ایک دشویہ ویشے کپ کیوں نہ ہو ان سب ایٹ بڑے ٹورنمنٹ میں دھونی کی ٹیم میں رینہ کی اپستیتی ضرور رہا کرتی تھی اور اسی کارڑ سے دھونی اور رینہ کی یہ جگل بندی چوتھے اسثان پر اس لسٹ میں آ چکی ہے چلیے نمبر تین پر بات کرتے ہیں سورف گانگولی اور ویرندر سہوا کی دوستو سورف گانگولی وہ نام تھا جس نے بھارتیا کرکٹ کو لڑنا سکھایا ہے ٹیم جب میچ فکسنگ جیسی گمبیر آروپ سے گھری ہوئی تھی تب دادا نے کپتانی سمالی اور کھلاریوں میں نیا جوش بھرا دادا کے نام سے مصور ٹیم ایڈیا کے اس پور وقت کپتان نے میدان کے بیتر بھی جم کر دادا گری دکھائی اور ان کے آکرمک انداز درشتی کونڈ اور ساتھ ہی ٹورنمنٹس میں لاجوا پرودرشن کے چلتے ہی ٹیم نے ویدیش کی بھی سرجمی پر جیتنے کا مجھا سیکھا اور دوستو ان کے آکرمک انداز کے چلتے اتھیاس کے کئی بڑے کھلاڑی بھی نکلے اور اس میں سب سے بڑا نام تھا ویریندر سہوا کا دوستو ایم از دھونی جیسے کرکٹر بھی سورو گانگولی کی دین ہے حالانکہ دادا کی جگل بندی سب سے زیادہ ویریو کے ساتھ بنتی تھی دوستو آپ کو بتانا ہے کہ دادا نے اس لور آرڈر بلے باج سہوا کو پہچانا اور اوپننگ کے لئے تیار کیا جس کے بعد ویریندر سہوا ٹیسٹ میں تیارہ شتک لگانے والے بھارت کے پہلے کھلاڑی بھی بنے اور بعد میں ایک اور تیارہ شتک بھی لگایا ساتھی ویدیشی دورے پر سہوا کے چین کو لے کر گانگولی ایک بار اڑ بھی گئے تھے لوگوں نے دادا سے یہ تک کہا کہ آپ اسے کیوں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں یو یہ تو باؤنسر بھی نہیں کھیل پائے گا تب دادا نے کہا کہ آپ بینہ موقع دیے کسی کو جج نہیں کر سکتے اور اپنی بات پر ٹکے رہے اور جس کے بعد پہلی ہی ویدیشی سیریز میں ساواگ نے دچڑ افریقہ کے خلاف شتک جڑ کر آلوچکو کو مو بند کرنے پر مجبور کر دیا اب چلیے نمبر دو پر بات کرتے ہیں انیل کنبلے اور گوتنگم بھیر کی دوستو جمبو کے نام سے مشہور انیل کنبلے نے اپنی کپتانی میں چننئی میں سال دوہزار دو میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف بھارت کی کپتانی کی تھی جس میں بھارت نے میچ میں چار وکٹو سے جیت بھی درج کی تھی آپ کو بتا دیں کہ انیل کنبلے کا وہاں ایک ماتر اوڈی آئی میچ تھا جس میں وہاں کپتان رہے تھے جس کے بعد انیل کنبلے کو ونڈے پراروپ میں ٹیم کی کپتانی کرنے کا موقع پھر کبھی نہیں ملا حالانکہ ٹیسٹ کیکٹ میں ان کی گنتی شاندار کپتانوں میں ہوا کرتی ہے دوستو باقی کپتانوں کی ہی طرح انیل کنبلے کے بھی کئی پسندیدہ کھلاڑی ہوا کرتے تھے حالانکہ ان سب میں سب سے زیادہ ان کے خاص گوتم گمبیر ہوا کرتے تھے گوتم گمبیر بھی کنبلے پر جان چھڑکتے تھے حالانکہ گمبیر نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ کنبلے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں دوستو سال 2008 میں آسٹریہ کے خلاف ہوئی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں کنبلے نے گمبیر سے کہا تھا چاہے جو ہو جائے تم پوری سیریز میں اوپن کرو گے بھلے ہی تم آٹھ بار شون پر یہ آؤٹ کیوں نہ ہو پر تم ٹیم سے باہر نہیں ہوگے اور گوتم گمبیر نے اس سیریز میں ڈبل سینچوری بیماری تھی اور اپنی اس سفلتہ کے لیے انہوں نے کنبلے کو کریڈٹ بھی دیا تھا اب چلیے نمبر ون پر بات کرتے ہیں دوستو ٹیم اڈیا کی اوڑ سے محض دو ہی ایسے بلے باہ جائے جنہوں نے ٹیسٹ اور ونڈے میں 10.000 سے زیادہ رن بنائے ہیں ایک ہے سچن تندلکر اور دوسرے ہیں راہل درویڈ درویڈ نے ٹیسٹ میں 13.288 رن بنائے ہیں جس میں انہوں نے 36 شتک اور 63 عرد شتک بھی لگائے ہیں وہی ونڈے میں درویڈ نے 10.890 رن بنائے ہیں جس میں ان کے 12 شتک بھی شامل ہیں دوستو درویڈ کی کپتانی میں بھارت کو ساؤت ایفریقہ کی دھرتی پر پہلی بار ٹیسٹ ویجے ملی تھی دسمبر سال 2006 دورے میں جونس برگ میں ٹیسٹ میں بھارت نے میزوان ٹیم کو 123 رنوں سے پیٹا تھا دوستو راہل درویڈ کی پسندیدہ کھلاڑیوں کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا نام یوراج سنگھ کا آتا ہے درویڈ خود سے پہلے بلے باجی میں یووی کو آگے پروموٹ کیا کرتے تھے اور نمبر چار پر بلے باجی کرنے کے لیے بھیجاک کرتے تھے راہل نے اپنی کپتانی میں یوراج کو لگاتار موقع دیئے راہل کی کپتانی میں ہی یووی نے انگلینڈ و پاکستان کے ساتھ کھیلی گئی سیریزوں میں شاندار پروزرشن کیا اور پلیئر آف دا سیریز کا بھی خطاب کئی بار جیتا دوستو اسی وجہ سے آج یوراج سنگھ ایک مہان کھلاڑی بھی ہیں اور دوستو یہ رہے وہ پانچ کپتان جنہوں نے اپنے فیوریٹ کھلاڑیوں کو بیک کیا اور ان کا کریئر چمکھایا تو دوستو اگر آپ ایسی اور بھی کرکٹ امیزنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لیفٹ والی پلیلسٹ چک اوٹ کر سکتے ہیں ورنہ رائٹ والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں